اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ماؤتھ وٹرنگ اچار گوشت ایک بہت ہی یمی ریسپی جو کہ ہم گھر کے مسالوں سے بنائیں گے اس کے لیے ہم چاہیے ہوگے سونف ایک ٹیبل سپون رائی دن ایک ٹیبل سپون کلونجی ایک ٹیبل سپون سفید زیرہ ایک ٹیبل سپون تین سے چار پتے تیز پتے ایک چمچ حلدی پاورڈر نمک ہم مسالوں کو مکس کر کے اچھی طرح گرائنڈ کر کے راکھ لیں اب ایک کپ دہی لیں ایک پاؤ ایک کپ تقریبا دہی لیں اس کے اندر جی چار سے پانچ چمچ جو ہم نے مسالہ تیار کی ہے اس کو ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر جب وہ مکس ہو جائے تو ایک کیجی چکن جو ہم نے پہلے دھوکے ہشک کر کے رکھی ہے اس کو اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کو کم از کم دو گھنٹے کے لیے مرینئر کر دیں اسے ایک تو چکن جلدی بان جائے گا اور اس کو گلانے میں وقت نہیں لگے گا ایک بہت ہی سمودھ مزیدار ڈش بنے گا تو ان چیزوں کو مکس کرنے کے بعد چکن کو کم از کم دو گھنٹے کے لیے مرینئر کر کے رکھ دیں اور پھر جو آپ کے پاس اچار مسالہ موجود ہے وہ باقی اس میں سے دو ٹیبل سپون اچار گوش مسالہ اور دو ٹیبل سپون سرکہ لے لیں سفید اس کو مکس کر لیں اچھی طرح اور پانچ سے چھے ہری میٹیں بڑی بڑی سی لے لیں ان کو ایک کٹ لگا کے اس کے اندر یہ مسالہ بھار کر رکھ لیں یاد رکھے کہ کٹ ایک ہی طرف لگانا ہے اور تمام مرچوں میں ایک جیسا کٹ لگا کر جو ہم نے مسالہ اور وینگر مکس کی ہے اس کو ان تمام مرچوں کے اندر بھار لیں گے اور ان مرچوں کو رکھ دیں گے یہ بعد میں ہم استعمال کریں گے پکانے کے بعد اور اس کو دم کے وقت اس میں ڈال دیں گے اب ایک پین لیں کڑائی لیں کچھ بھی لیں اس میں آئل یا گھی جو آپ کو پریفر کرتے ہیں وہ ڈال لیں اور اس کے اندر چاپ کی ہوئے دو بڑے پیاز ڈال کر ان کو اچھی طرح بھون لیں یہاں تک کہ وہ ٹرانسپیرن سے ہو جائیں گولڈن سے ہو جائیں جب پیاز اچھی طرح بھون لیں اور وہ گولڈن رام سا ہو جائے تو اس کے اندر جنجر اور گارلک پیسٹ ڈالنا ہے جو کہ ہم نے پہلے سے پیسٹ بنا کر رکھا ہوا ہے ہم اس میں وہ شامل کر لیں گے دو ٹیپل سپون اور اس کو تھوڑی در بھون لیں گے جب یہ جنجر گارلک اچھی طرح بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈال لیں گے تین سے چار ٹماتر دو کر باریک باریک کٹ کر بہت چھوٹے چھوٹے باریک باریک کٹ کر ان کو اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور کچھ منٹ کے لئے پکا لیں گے تاکہ ٹماتر تھوڑا نرم ہو جائے گل جائے جب یہ ٹماتر نرم ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنے باقی مسال آجات شامل کریں گے جس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے نمک جو کہ آپ اپنے حسب زائقہ لے سکتے ہیں ایک ٹی سپون کافی ہے لیکن اگر آپ کام یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے دھنیا پاودر جو کہ ایک ٹیپل سپون جائے گا اور پھر لال مرچ جو کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیں گے یا ایک ٹی سپون لے لیں اپنے کھانے میں ایک ٹی سپون کافی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح بھون لیں تھوڑی دیر کیلئے جب یہ مسالہ اچھی طرح بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے میرینیٹ کی ہوئی چکن جو کہ ہم نے پہلے اسے مسالہ لگا کے رکھی ہوئی ہے اور اس میں اچھی طرح اس کو چمچ چلا لیں گے ہم چلاتے رہیں گے اور تھوڑی دیر اس کو بھون لیں گے دو سے تین منٹ کے لئے جب یہ بھون جائے تو اس کو ڈکن سے کور کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے درمیانی ہلکی آنچ پر نہ بلکل کم ہو نہ زیادہ یعنی درمیانی ہلکی آنچ پر اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور اس کو ٹائم دیں گے بار بار چمچ نہیں چلانا اس سے گوشٹ ٹوٹ جاتا ہے جب یہ گل جائے تو وہ جو ہم نے مسالہ بھر کے ہری مرچے رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اوپر رکھیں گے اور پانچ منٹ مزید اسے دم دے دیں گے تاکہ یہ جو مرچے ہیں ایک تو ان کے در موجود مسالہ بھی پک جائے دوسرا یہ اس کا ٹیس اس کا ذائقہ ہری مرچوں کا کھانے میں شامل ہو جائے جب یہ تیار ہو جائے گا تو ہم اس کو گانش کریں گے ہر دنیا کے ساتھ ہزرک کو لمبہ لمبہ کٹ کریں اور ہری مرچوں کو اور دو چمچ لیمن جوس یا سرکہ اس میں شامل کر لیں گے ہمارا مزددار اچار گوشٹ بہترین قسم کا تیار ہے اس کو آپ نان یا روٹی کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں اور اس کو گرم گرم انشائی کریں موسیقی موسیقی